موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایڈوائس اور میں ہوں مربخت لازم اکثر اوقات شہریوں کو تنبی کی جاتی ہے کہ درانے سفر ضروری سفری کاغذات اور شناختی کا ڈھمرا رکھیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا قانون پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو علاو کرتا ہے کہ وہ شہریوں کی چیکنگ کر سکیں اس حوالے سے پولیس کے کون سے یونٹس شہریوں کو چیک کر سکتے ہیں اسی حوالے سے شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور کن صورتوں میں شہریوں کا تعاون درکار ہوتا ہے اس حوالے سے آپ نے ہمارے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس پر جو سوالات پوچھے آج ہم ان کے جوابات جانیں گے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری پروفیشنل پولیس آفیسر ماہرے کارون ڈی ایس پی زلفکار علی خان صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں ویلکم تو دی شو سر سر کمیگ سریٹ ٹو دا فرس قویسن ان کے دورانے سفر یہ جو پولیس یا دیگر لائنفورسمنٹ ایجنسیز شہریوں کی چیکنگ کرتی ہے کارون کی کون سی شکھ ان کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے دیکھیں پولیس آرڈر ٹو تھو ہزرن ٹو اور ذابطہ فہداری یہ دونوں جو ہے وہ پولیس آفسر کو علاؤ کرتے ہیں کہ آپ گاڑیوں کی چیکنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس آرڈیننس ہے اس کا وحیکل آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ ٹریفک والے آفسرز جو ہیں وہ اس کی چیکنگ کرتے ہیں زورفکار صاحب یہ بتائی گا قانون نافذ کرنے والے کون کون سی ادارے اور پولیس کے کون سی یونٹس شہریوں کی دورانے سفر چیکنگ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں پنجاب پولیس بھی شامل ہے اس میں ٹریفک کا یونٹ بھی شامل ہے اس میں پنجاب ہائیوے پیٹرول بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جو انٹی ایگزٹس کے اوپر جو ناکہ بندی لگی ہوئی تھی ہے تو وہ سارے تمام ان کو چیک کر سکتے ہیں شہریوں کی دورانے سفر چیکنگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتے ہیں ان کی فیزیکل تلاشی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کے سمان کی ہیں ان کی وحیقل کی اس بارے میں بتائیے گا پولیس دیکھیں اس میں اگر تو ٹریفک لوز کے ریفرنس سے چیک ہوگا تو پھر تو اس میں لیسنس ہے اس میں ریجسٹریشن بک ہے اس کی وہ چیک کی جا سکتی ہے گاڑی کی جو ہے وہ اصل ملکیت وغیرہ وہ چیک کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی ہمیں شک پڑتا ہے پولیس والوں کو کہ اگر اس میں کوئی چیز ایسے ناجائز اسلاح ناجائز کچھ چیزیں جو ہے وہ موو کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے پوری باڈی کی جو ہے اس کی گاڑی کی جو ہے اس کو سرچ کیا جاتا ہے اگر پرسنز میل ہیں تو ان کی جو ہے وہ باڈی سرچ بھی کی جا سکتی ہے اور اگر فیمل ہیں تو اس پہ پھر لیڈی پولیس کو انوالو کرنا پڑتا ہے تو اس کے مطابق آب آج پہ ذابطہ جو ہے اچھا گیا پنجاب پولیس کے پاس پرمیشن سپیسیفکلی جو اگزیکٹی پولیس سے کہا جا سکتا ہے پنجاب پولیس کا جو یونٹ ہے ان کے پاس بھی کوئی ایسی پرمیشن موجود ہے کہ وہ کسی شخص کسی شہری کا ڈرائیونگ لائسنس یا اس کی گاڑی کے پیپرز شیک کر سکتے ہیں پنجاب پولیس میں جو ٹریفک یونٹ ہے وہ بیسیکلی پنجاب پولیس کا حصہ ہے تو ٹریفک جو ہے وہ سب انسپیکٹر رینگ جو ہے آفسر وہ اس کے کاغذات وغیرہ اور وہ ساری چیزیں جو اس کو چیک کر سکتا ہے اچھا ان کیس آف ایمرجنسی کسی فیملی کی موجودگی ہے کسی گاڑی کے اندر اور لیڈی کونسٹیبل بھی نہیں موجود اٹھ دیٹ پرٹیکلر پوائنٹ کیا پنجاب پولیس یا پولیس یا اس ناکے پر موجود لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ اس گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی حد تک چیکنگ میں تو کی جا سکتی ہے لیکن جو خواتین کا تقدس ہے اس کا خیال رکھنا ہر قیمت پر لازم ہے پولیس آفسر کے لیے کہ وہ خیال رکھیں اور جہاں تک لیڈیز کی سرچ الہدہ طور پر کرنے کے لیے تو اس کے لیے لیڈی پولیس کی ضرورت ہوتی ہے جو لفکار سب ہر چیز کا کوئی اجازت نامہ ہوتا ہے جس طرح کسی کے گھر اگر پولیس چھاپے کے لیے جائے تو ورنٹ ہونے ضروری ہیں کیا شہری قانون نافذ کرنے والے ادار اور پرٹیکلر پولیس سے ایکوائر کر سکتا ہے کہ ایسا کوئی حکم نامہ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ میری چیکنگ کر سکیں بلکل وہ پوچھنے کی حد تک تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ ہمیں کس قانون کے تحت جو ہے وہ اس کی چیکنگ کی جا رہی ہے تو پولیس آفسر پہ بھی لازم ہے کہ وہ قوانین جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس آرڈر ٹو تازرن ٹو کے اور ذابطہ فوجداری کے جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ بلکل بتا سکتے ہیں اگر دورانے چیکنگ کوئی ایسی ممنوع چیز جس میں منشیات بھی شامل ہو سکتی ہیں اسلحہ بھی موجود ہو سکتا ہے اس کی موجود کی پائی جائے تو پنجاب پولیس یا کوئی بھی جو موقع پر موجود پولیس آفسر ہوتا ہے اس کا کیا لائے مل ہونا چاہیے دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو حسب ذابطہ جو ہے اس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے اور اس کے پینل ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیس آفسر جو ہے اس کو اپنی پوزیشن میں لے اور اس پر پرائیویٹ کمپلینٹ اس پر کمپلینٹ درج کرے استغاثہ مرتب کرے اور استغاثہ مرتب کر کے مطلقہ تھانے ایسی چو کو بھیجوائے اور وہاں پہ اس کے کیس درج کیا جائے گا اچھا اگر کوئی پولیس آفسر درانے چیکنگ بدتمیزی کرے یا خلاف قانون کوائد کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرے تو اس میں شہری کیا حقوق رکھتے ہیں شہری بلکل اس کے خلاف مکمل رائیٹ رکھتا ہے اس کے خلاف اس کے جو کمپیٹنٹ آتھورٹی ہے اس کو تحریری درخواست دیں اور اس پہ بقاعدہ انکواری ہوتی ہے اور اس انکواری پہ اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے سر یہ بتائی گا اگر کوئی شہری جس صوبے میں رہتا ہے اس سے باہر پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی صوبے میں ٹریول کر رہا ہو اور وہاں پر اسے پولیس کی جانب سے یا چیک پوسٹ پر قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑے یا اس کے ساتھ خلاف قانون یا خلاف قوائد اسے کوئی چیز ڈیمانڈ کی جائے تو ایسی صورتحال میں اسے کیا لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو پنجاب پولیس نے ون فائیب کی سہولت رکھی ہوئی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے ایزی ٹو اپروچ ہے کہ وہ اس کو پولیس کو اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پولیس والا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے گر ہم پنجاب پولیس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے آئی جی صاحب نے اس کا ون سیمن ایٹ سیمن جو ہے وہ ایک میڈیا رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ کال کر کے تو اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں اور وہ کمپلینٹ بقاعدہ اس کو سنا بھی جاتا ہے اس کو انکوائر بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے ضرفقار صاحب مال لیں کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں مال لیتے ہیں کہ کسی پولیس آفیشل کے اوپر یہ چیز اسٹیبلش ہو گیا ہے اس کو پروون کر دیا گیا کہ اس نے دورانے چیکنگ شہریوں کے ساتھ بدتمیزی کی یا ان کے ساتھ کسی رشوت کا تقاضہ کیا ایسی صورتحال میں ورس سے ورس کیا سزا دی جاتی ہے پنجاب پولیس میں اس میں میجر پنشمنٹ اس کو ڈسمنس فرم سروس بھی کیا جاتا ہے اگر اس کی سیویریٹی اس کے الیگیشنز کی بہت زیادہ ہے اور اگر اس کی شدد اس میں کم ہے تو اس کو مائنر پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے اور اس کو کانسیوکنسز فیس کرنے پڑتے ہیں بہت شکریہ لازم امید ہے ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کو کافی مفید معلومات ملی ہوں گی آپ اپنا فیڈبیک دینے کے ساتھ ساتھ مفت قانونی مشوروں کے لیے سوالات ہمارے افیشل ٹویٹر ایکاؤن پی ایسی اے سیف سٹیز اور فیس بک پیج پنجاب سیف سٹیز پر شیئر کر سکتے ہیں نئے موضوع اور آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ